درمشالہ بیورو پرباری جیون رشی کی یہ ریپورٹ. درمشالہ بیورو پرباری جیون رشی کی درمشالہ بیورو پرباری جیون رشی کی سر یہ جو پرکسٹ ہے کل ستندر جہن جی کی جو انہوں نے گرفتاری کی ہے جو بلکل نجائز ہے جس کا قانونی طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک کیس جو آٹھ سال اڑانا ہے ستارہ سے زیادہ بار سندر جہن جی کی یہاں پہ ریڈ ماری گئی اس کے بعد ساتھ سے زیادہ بار ان کو پرسنلی بلایا گیا ہے ایڈی کے دفتر میں ملنے کے لیے کچھ تاج کے لیے اور جس کیس میں کلین سٹ دے چکی ہے ایڈی اس کیس میں ان کو گرفتاری کر رہے ہیں اس سے دو دن پہلے انہوں نے سولن میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو جوائن کروایا تھا یہ ساف ساف بی جے بی کی بوکلہ ہٹ ہے۔ میں چیتن چمبیال اپادیٹش نماتشل سٹیٹ آج ہم نے جو یہ پروٹیسٹ کیا ہے یہ ہم نے پچھلے کل جو ہمارے سواست منتری دلی کے ستندر جہن جی ان کو جو ایڈی نے ارسٹ کیا ہے اس کے خلاف آج ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے بڑے شرم کی بات ہے کہ جب ان سرکاروں کو پتا چلا ویسے میں آپ پہلے ہی بول چکا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں بہنے ہی ہیں چاہے وہ کانگریچ ہے چاہے بی جے پی ہے یہ آپس میں سکتی بہنے جب ان کو دونوں کو پتا لگا کہ یہ عام آدنی پارٹی جو ہمارچل میں ہاوی ہوتی جاری ہے تو انہوں نے جو ہمارے الیکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے ستندر جہن جی ان کو پچھلے کل انہوں نے ایڈی سے گرفتار کروایا جبکہ یہ کیس آٹھا اور نو سال پرانا ہے اور اس میں ان کو کلین چٹ مل چکی تھی اس کے باوجود انہوں نے ان کو پچھلے کل جو گرفتار کر آیا اس کا کارن تھا کہ آج موڈی جی ہمارچل میں آ رہے تھے اور ان کے پاس کیجری وال کے خلاف یا عام آدنی پارٹی کے خلاف بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے یہ کام کر کے جو ایک بہت گھٹیا حرکت ہے ہمارے دیش کے لئے ہمارے نیتاؤں کے لئے بڑی گھٹیا حرکت ہے مجھے بتائیں کی بی جے پی میں اور کانگریس میں کون دودھ کا دھولا ہوا ہے تو اس کے بعد اگر انہوں نے ہمارے ایسے نیتا کو جنہوں کوئی کرپشن کیا ہی نہیں ہے ان کو گرفتار کیا تو یہ بڑے ڈاپٹر سکندر جائن جی ان کو پچھلے کل جو ایڈی نے اریسٹ کیا ہے اس کے ویروڈ میں ہم لوگ یہاں اکتریت ہوئے ہیں ڈی سی کے مادیم سے راسٹر پتی جی کو ہم گیاپن دینے آئے ہیں اور ہم نے گیاپن دیا ہے سرکار یہ جو کر رہی ہے بلکل سرہ سر گلت ہے اور جو کیسیز ان کے اوپر پچھلے آٹھ سالوں سے جن کے اوپر انکواری ہوتی آ رہی ہے اور ان کو کلین چٹ کئی بار مل چکا ہے اس کے اوپر پھر سے ان کو اریسٹ کرنے یہ ترشاتہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ڈبل انجن کی سرکار پردیش میں اور جو راشتری سطر پر جو سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں بخلا گئی ہے اور وہ اپنا راستہ بھول گئی ہے اور وہی کام کر رہے ہیں جو انیس سو ستتر میں امرجنسی کے دوران ہوا کرتا تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا کرنا جو ہے ایک ایسی لائن ڈراؤ کر رہے ہیں جو آنے والے سمیحے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو یہاں سے چلے جائے گی تو ان کو یہ پچھلے پانچ سالوں میں جو انہوں نے جو ککرم اور جو کتنی کرپشن برسٹا چال جو انہوں نے کیا ہے آ پارٹی کے پہمچل آ پارٹی کے دب دب کے کارن بی جے پی بہت برے طرح ڈری ہوئی ہے کیونکہ ان کی ایک نکلنے نہیں پا رہی ہے اس کارن انہوں نے اوچھا اتھ کنڈا اپنا کر کے ہمچل انچارج کو ہی کیا اور کوئی کر سکتے تھے پرینر نے سپیشل ہمچل انچارج کو اس لیے چھونا کیونکہ اس نے پورا ہونڈ بنا لیا اور تھاٹھ کے تھاٹھ سیٹے کبجے میں آ چکی ہیں اب ایسا گھٹیہ کانڈ رچنے سے اب ان کے جمانتے بچنا بھی مشکل ہو جائے گی اب دور تو دور پرچار ہوگا ہمالیان پبک سینئر سیکنری سکول نگرو تاب بانگوہ کانگرہ ہمارچل پردیش Admissions open نسری LKG UKG 212 Science, Commerce and Arts Contact us at 7018505775 8091711062